سو اے گائز بینے دس سائٹ کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ کو میں بتانا چاہوں گا ڈی ڈی اے کے بارے میں ایک ڈی ڈی کے اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو تو آپ کو معلوم ہے ڈی ڈی اے پٹواری کا آپ کا ریزلٹ آ چکا تھا بچے میرے کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی ڈی ڈی اے اے سو جے سے کا ریزلٹ جو ہے وہ جلد ہی آئے گا کافی ٹائم ہو گیا میں جانتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کے اپ ڈیٹ دے دوں کی ڈی ڈی اے نائب تحصیل دار کا ریزلٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو ریزلٹ ہے وہ ڈی ڈی کی سائٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو ڈی ڈی ڈا گورنمنٹ ڈاٹ ان پہ ابھی آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے تو دیکھو کیا ہے لکھاوا ہے ڈیلٹ گولپنٹ آرٹری ریکروٹمنٹ سئلٹ تھی میریٹ وائز پرویزن سیلکٹ لیس ریزلٹ پورو پوشٹ نائب تسلدار کوڈ پوشٹ پوشٹ کوڈ کے آتاں زیرو فائف تھا تو یہاں پہ بندوں کے نام ہے جو جو سیلٹ ہو گئے ہیں رون نمبر ہے آپ چیک کر سکتے ہو پھر یہاں پہ بولا گیا ہے the offer of appointment is being discussed to the above named candidates at the address available in the record by speed post ٹھیک ہے آپ کے لئے بھیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہے تو آپ لوگ دیکھ لینا اور یہ آپ لوگ کو بتا دیں گے کہ آپ لوگوں نے کب آنا ہے ٹھیک ہے نا مطلق بیسکلی appointment والا جتنا بھی سین تھا merit wise provision list بھی نکال دی ہے ٹھیک ہے اب ادھر آجاؤ بھائیہ اور دیکھ لو the candidate of the following has been rejected کچھ candidate کو انہوں نے reject کر دیا گیا ہے کیوں reject کر دیا ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ نیچے دیکھ لینا remarks انہوں نے لکھا واہ دیکھو جیسے کہ ایک candidate ہے انکور میں نام نہیں لیتا چلو چھوڑو ایک candidate جن کا رول امبر یہ 5-6 الاسمس کو لکھا ہے EWS certificate not as per prescribed time period EWS کا جھان رکھنا میرے بھائی ٹھیک ہے vacancy notified for local motor disability OA انہوں نے کچھ کچھ دے رکھا ہے اس کے بارے ہم مجھے knowledge نہیں ہے تو میں فالت میں آپ لوگوں کو گناہ نہیں باتوں گا مگر اتنا جھان رکھنا EWS کو لے کے دکھت آ سکتی ہے تو جیسا انہوں نے اپنی site میں EWS کو لے کے mention کری بھی ہوں چیزیں ویسے ہی آپ لوگوں نے کری ہوں مطلب کہ جب وہ document verification کے لئے آپ کو بلائیں گے تو ویسی چیزیں آپ کی ہونی چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں off a letter تب آئے گا جب document verification ہو چکا ہے اس کا اس لئے ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں main بات میرے بھائی جس کا آپ لوگ بہت بے سوری سے کیا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں جو کی ہے DDA ASO اور JSA کے بارے میں تو میرے بھائی کئی لوگ بول رہتے ہیں جیسے ہمارا telegram گروپ ہے کئی لوگ اس نے بول رہتے ہیں ٹویٹر campaign چلاو یہ چلاو وہ چلاو دیکھوں پہلے کچھ دکتوں کی وجہ سے جو کی میں نہیں بولوں گا ان کی وجہ سے آپ کا result رکھ رہا تھا ٹھیک ہے پھر کچھ اور دکتی ان کی وجہ سے رکھ رہا تھا بٹ ایسا مجھے لگتا ہے ایسا کوئی سورس نہیں ہے آپ کئی بچے لکتے ہیں سورس بتاؤ سورس نہیں ہے کوئی سورس سورس ہے تو آپ کئی اور جا کے دیکھ سکتے ہیں میں تو بس آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں بھی نا آپ کا time waste کرے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک چیز بولوں گا کہ میرے کہنے سے میں نے بولا تھا 10 دن رکھ جاؤ 10 دن میں سے 5 دن جا چکے ہیں آج date ہے آپ کی 20 فروری تو میں آپ کو بولوں گا بس آپ 5 دن 4 دن جا چکے ہیں تو آپ 6 دن رکھ جاؤ 26 فروری تک 25 سے 26 فروری تک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیب لاسٹ ویک میں مطلب 25-26 فروری تک یہ لوگ ڈی 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 ایسو جی سے کہ جو آپ ڈیٹ کو دے دیںingے مطلب یہ result دے دیں گے ٹک ہے نا پری کا جو آپ کا رکہ پڑا ہے وہ چیزے یہ سنا دیں گے کیونکہ اب میرے بھائی سرویہ کا ہو چکا ہے سمجھو بات کو نائب تحصلدار کا ہو چکا ہے پٹواری کا انہوں نے دے دیا پٹواری کا انمینس لیں گے ٹھیک ہیں تو یہ تو ساری چیزیں سارے exam لگ بگ ہو devient ہے لیگر ایسسٹنٹ کی بھی سیجی آ چکی ہے تو میں آپ کو یہی چیز بولوں گا کہ اب جو صرف اور صرف بچا ہے کس کا بچا ہے ان کی جوائننگ دے رہی تھی انہوں نے یہ بھی دے دی نائب تسلدار کا ریجل تو پہلے دے دیا تھا یہ بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز بولوں گا اب صرف اور صرف آپ کا بچا ہے ڈی ڈی ایس اور جیس سے تو اس کی اپ ڈیٹ آنے والی ہے ٹھیک ہے تو بس تیار ہو جاؤ اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ بھی تھوڑے دنوں پہلے ہی آئی ہے نائب تسلدار کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے تو میں نے آپ لوگوں کے لئے بتا دیا تو جاتے جاتے ایک چیز میں اور بولتا ہوا جاؤں گا آپ لوگو کہ کئی لوگ بچے بول رہے تھے ٹوٹر کیمپین چلانے کی اور مطلب کچھ جا کر وہاں پر بات بات کرنے کی میں آپ کو ایک چیز بولوں گا ٹوٹر کیمپین بالکل چلائیں گے آپ اچھے جیسا چھبیس تاریک تک روک جاؤ جیسی چھبیس تاریک اگر آپ روک جاؤ گے ریجلٹ نہیں آتا تو اس کے ایک دو دن بعد ہی میں سب بندوں کو کھٹا کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کا بھی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگا کچھ جو میری نظر میں جو کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا سا انفلوینس ڈال سکتے ہیں پھر میں ان لوگوں سے بھی بات کروں گا آہ دنیا کے لئے کچھ کرا ہی ہے آج تک کبھی کہ اسے کچھ بولا تو نہیں ہے تو اس بار بولیں گے کہ بھائی آو ٹھیک ہے بچوں کے سپورٹ میں کچھ نہ کچھ کروں گا ایزا ٹیچر بھی ٹھیک ہے ایزا منٹر بھی تو آپ لوگ بھی سپورٹ رو تھوڑا سا ویٹ کر لو یار کیا ہوگیا اتنا ویٹ کر رہا تو کیا ہوگیا پہلی بار آپ اگزام کی تحریح کر رہے ہیں کہ ایسا میں گروپ میں دیکھتا ہوں کبھی بچے بات کر رہا تھا اور ایک کب آئے گا کب آئے گا ایسا سی کی تحریح نہیں کری گا کبھی تو پتہ نہیں ہے یہ ریزلٹ کتنی کتنی دیر بعد آتا ہے وہ تو آپ دین لگی وہ ایک سال پہلے کی بات کیا تھی ریزلٹ ہی نہیں آتا تھا تو ڈی ٹریپل ایس بی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا ایک بار پیپل لیتی ہے دو سال تک سو جاتی ہے تو پھر تو تھوڑا ویٹ کر لو ٹھیک ہے اور کیا بولتے ہیں آپ کب ہم کریں گے کیمپن میں گیارہ چالو کرواتا ہوں دیکھو بڑیہ اس میں کریں گے کہ اپنی طرح سے کوشش کریں گے زیادہ بولو گے تو وہاں پہ جا کر آپ لوگ کھٹے بٹے ہوگے ٹائم میں نوٹ کریں گے اور وہاں پہ جا کر مل کے بھی آئیں گے آفیس میں بھائی کیا ہے جیسے ڈی ٹریپل ایس بی کے ٹائم پہ آگ دولنگ کر رہا تھا ہم لوگوں نے ویسی کر دیں گے ٹھیک ہے تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اور کمنٹ باکس اوپن ہے جس کو اپنے ویچار دکھانے ہو وہ دکھا سکتا ہے موسٹ ویلکم ہے ایسی کوئی دکھت والی بات ہے نہیں باقی چلیے گایس ملتے ہیں پھر تھینکیو اور جیسے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا آپ لوگوں کو جل سے جل پروائیٹ کر دوں گا تھینکیو ہیو نائیس ٹیو